اسلامی شریعت جانے کے لیے blood transfusion ضروری تھا وہ نہیں مانتے اس کو جے وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نہیں ماننا مرنے دیتے ہیں تو وہ تو ظلم کرتے ہیں جی تو حضور اسلام اس point of view سے کیا کہتا ہے کہ اگر ایسا کوئی contradiction ہو ایک انسان کے بلیب بات یہ ہے کہ میرا معنی یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں کہ blood transfusion جائز ہے اور ٹھیک ہے اور مجھے یا میرے کسی رشتہ دار کو یا کسی بھی MD کو ضرورت پڑتی تو میں کہوں گا کرو لیکن اگر ایک جو حاجسنس والا مریض ایک MD دکٹر کے پاس آ جائے اور وہ کہہ دے کہ تم نے نہیں کرنا اور اس کے رشتہ دار بھی کہہ دیں اور وہ بھی کہہ دے نہیں کرنا تو یہاں جب تک تمہاری مریض کی مریض کی تم نہیں کر سکتے تو پھر تم مجبور ہو پھر جانے دے اس کو مرنے دے جو کرتا جو کرے مریض کی مریض کی اور اس کے رشتہ داروں کو ہاتھ لگاتے ہو اور پھر یہ بھی ذمہ کہتے ہو کہ اگر ہمارا آپریشن خراب ہو گیا اگر ہم نے شوری کانٹیج خلط چلا دیئے تو پھر مریض ذمہ دار ہے ہم نہیں ذمہ دار یہ ڈاکٹروں کی ایتھکس لگائی ہے تو یہ حال ہے حالانکہ اور اسی کا وجہ ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کیرلیس ہو جاتے ہیں ایک ہمارا مریض تھا احمدی اس کو اسی طرح یہاں اکثر ایشیوں کو انہوں نے لیبارٹری سپیسیمن بنا کے استعمال کرتے ہیں لگتا ہے تو وہ ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے اس کے انہوں نے غلط آپریشن کر دیا اس کی بہت ساری اندر سے پیٹ کا آپریشن تھا انٹسٹائن اور سب بلیڈر اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں سے کاٹ دیا کہ کہ کاٹنا کچھ تھا مرتے مرتے وہ بچہ بچہ رہا بی 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 بچے اس کے روتے ہو میرے پس آئے خیر اللہ تعالی نے فضل کیا بچ گیا دوبارہ آپریشن ہو گیا تین دورہ سال دو سال کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں خیر میں ایک جو بتانے لگا ہوں یہ ہے کہ اس کو پھر میں نے کہا اچھا اب تم بچ گئے ہو اب تھوڑی سی ان کو انہیش اس کو سزا بھی دو ہم؟ اس سزا کے دو میں کم از کم ہاف ملین پاؤنڈ کا ان پر کلیم کر دو ٹھیک ہے؟ وہ اس نے کر دیا اس کے بعد چھے مینے بعد آیا میں کیا کچھ ملا بھی کچھ ایک دو لاکھ تو ملی گیا ہوگا اب ہاف ملین کہتا تھا کہا تھا کہتا ہے نہیں جی آپ نے ہاف ملین کہا تھا اور میں نے سیمن ہرنڈ فیٹی تھاؤنڈ پاؤنڈ کر دے دیا کلیم تو پھر جس کو ملا اب بچارہ غریب آدنی تھا اب اس کو یہ نہیں پتا تھا ان پیسوں کو کروں کیا میں کہتا ہے اب میں کیا کروں پھر میں نے اس کو بتایا کہ اس پیسے کو استعمال کیسنا کرنا ہے اسی سے ایک question یہ ہے کہ اگر کئی سو کرتے ہیں ہم کسی بھی negligence کے لیے یا ویسے ہی civil claims ہوتے ہیں اگر آپ کا ملک کا law of the land اجازت دیتا ہے کہ کرو تو ٹھیک ہے اگر صبر کر لیتا ہے تو یہ تب بھی ٹھیک ہے اور اگر اس میں سے سارا چندے میں دے دیں تو وہ مرضی ہے تمہاری تمہاری مالک کو تم مرضی کرو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اس لئے آنسل نے فرمایا کہ جب انسان اپنی ساری جداد کسی کو دے کے نہ جائے اپنے بچوں کو بھی تو اس لئے ون تھرڈ سے زیادہ کی اجازت نہیں دی آنسل نے اپنی پراپرٹی میں سے جماعت کو دینے کی بھی ٹھیک ہے ٹھیک؟ ٹھیک ہے موسیقی